تو دوستو آج 4 ستمبر 2021 شنیوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑے خبروں میں آنے والے سال 2022 میں جو ویدھان سبح چناؤں ہوں گے اس کا ایک بڑا سروی آیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق انمان کے تحت یہ ابھی سے ہی پتہ لگنے لگا ہے کہ آنے والے سال 2022 میں جو پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں ہونے والے ہیں تو وہاں پر کس پارٹی کی سرکار بنے گی آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں آنے والے سال 2022 میں یو پی سمیت اتراخنڈ پنجاب گوہ اور منیپور میں ویدھان سبح کی چناؤں ہونے والے ہیں ویسے تو چناؤں کو ابھی کئی مہینے باقی ہیں لیکن جنتا کا مونڈ ابھی سے ہی پتہ چل گیا ہے ابھی آپ کو اس خبر کے بارے میں وستار سے بتائیں گے یعنی کہ آپ کو بتائیں گے آنے والے سال 2022 میں کس راجی میں کس پارٹی کی سرکار بننے والی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں سبھی گاڑیوں کے ہورن کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں سبھی گاڑیوں کے ہورن بدلے جا سکتے ہیں فیلحال اس سمیت جس طرح سے ہورن پریشان کرتے ہیں ان کی آواز بہت تیز ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں ایسا نہیں ہوگا ایسا اس لیے ہوگا کہ خود سرکار کی طرف سے ہورن کی آواز کو مدھر بنایا جائے گا جانکاری کے مطابق سرکار کے فیصلے کے بعد ہورن کی آواز تال میں یا تبلے میں یا وائلن میں یا بگل میں یا بانسری میں سنی جا سکتی ہے یعنی کہ ہورن کی آواز پی پاپوں سے بدل کر ان میں کنوٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک سرنگ کی سوچنا ملی ہے جانکاری کے مطابق دلی ویدھان سبھا سے لال کیلے تک کے جانے کا ایک سیکرٹ راستہ ملا ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے کا ہے اس کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں نوکریوں کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایک دعویٰ کیا گیا ہے جس کے تحت آنے والے دنوں میں پچاس لاکھ یواؤں کو نوکری مل سکتی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں کرونا وائرس کو لے کر ایک بڑی خبر ہے ساتھی میں لوگ ڈاؤن کو لے کر بھی تازہ اپ ڈیٹ آیا ہے کرونا کے ماملے بڑھنے سے دیش کے ایک آدھے سو پر لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تو دوستو آج کے اس مکہ سماچار میں ہم آپ کو انہی سم محتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لئے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سیاکر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آگی جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کی یہ چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ یو پی پنجاب اترہ کھنٹ سمیت پانچ راجیوں میں ویدھان سبھا چناؤ پر ہوا ہے سروے آئیے بتائیں کیا ہے جنتا کا مونڈ جی ہاں سال 2022 کی شروعات میں دیش کے پانچ راجیوں میں ویدھان سبھا کی چناؤ ہونے ہیں جانکاری کے مطابق یہ چناؤ کافی اہم ہے کیونکہ اس میں وہ راجے بھی شامل ہیں جہاں پر دیش کی سب سے زیادہ 80 لوگ سبھا کی سیٹے ہیں آسان سی بھاشا میں کہے تو بی جے پی اگر 2024 میں دوبارہ کینڈر کی ستہ میں آنا چاہتی ہے تو اسے یو پی ویدھان سبھا چناؤ میں جیت درج کرنی ہی ہوگی یو پی کے علاوہ اتراخنڈ پنجاب سمیت گوہ اور منیپور میں بھی ویدھان سبھا کی چناؤ ہوں گے دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ چناؤ کو ابھی بھی کئی مہینے باقی ہیں لیکن سی ووٹر دوارہ جو سروے کیا گیا ہے اس سے ایک انمان کے مطابق یہ ابھی سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس راجے میں کس کی سرکار بنے گی تو سب سے پہلے آپ کے لیے پیش ہے یو پی کا سروے آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ یو پی میں ویدھان سبھا کی کل چار سو تین سیٹے ہیں سروے میں خلاصہ ہوا ہے کہ ان چار سو تین سیٹوں میں سے بی جے پی کو دو سو انسٹھ سے لے کر دو سو سنسٹھ سیٹے مل سکتی ہیں اور اتنی سیٹے سرکار بنانے کے لیے کافی ہے سپا پارٹی کو لے کر سروے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں ایک سو نو سے لے کر ایک سو ستر سیٹے مل سکتی ہیں وہیں بی ایس پی کو یعنی کہ بہوچن سماج پارٹی کو بارہ سے لے کر سولہ سیٹے مل سکتی ہیں وہیں کانگریس کا حال سب سے برا بتایا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق کانگریس کو سروے کے مطابق کیول تین سے لے کر سات سیٹے ملنے کی امید ہے دوستو اسی طرح سے بات کریں گے اگر اتراخنڈ کی تو آپ کو بتا دے اتراخنڈ میں ویدھان سبھا کی کل ستر سیٹے ہیں اور یہاں پر سرکار بنانے کے لیے کم سے کم چھتی سیٹے چاہیے ہوں گی سی ووٹر کے سروے کے مطابق اتراخنڈ میں بی جے پی کو چوالیس سے انتالیس سیٹے مل سکتی ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی آسانی سے بی جے پی کی سرکار بن جائے گی وہیں کانگریس کو اتراخنڈ میں انیس سے لے کر تیس سیٹے مل سکتی ہیں وہیں آم آدمی پارٹی بھی اس بار اتراخنڈ میں اپنی قسمت آجمائے گی تو آپ پارٹی کو لے کر یہ پتا چلا ہے کہ انہیں چار سیٹے مل سکتی ہیں دوستو اگر بات کریں گے پنجاب کی تو آپ کو بتا دیں پنجاب میں ویدھان سبھا کی کل 117 سیٹے ہیں سی ووٹر کے سروے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کو پنجاب میں 51 سے 57 سیٹے مل سکتی ہیں وہیں کانگریس کو 38 سے 46 سیٹے مل سکتی ہیں وہیں اکالی دل کو 16 سے 24 سیٹے مل سکتی ہیں وہیں بی جے پی کو کیول ایک سیٹ ملنے کی امید ہے سروے کا اکڑا اگر صحیح رہتا ہے تو پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی بھی سرکار بن سکتی ہے آنے والے سال 2022 میں اس کے علاوہ اگر بات کریں گے گوہ کی تو آپ کو بتا دیں گوہ میں ویدھان سبھا کی کل 40 سیٹے ہیں اس میں سے 22 سے 26 سیٹے بی جے پی کو مل سکتی ہیں وہیں 3 سے 7 سیٹے کانگریس کو مل سکتی ہیں وہیں آم آدمی پارٹی کو 4 سے 8 سیٹے مل سکتی ہیں وہیں منیپور کا حال آپ کو بتا دیں کہ منیپور میں ویدھان سبھا کی کل 60 سیٹے ہیں اس میں سے 32 سے 36 سیٹے بی جے پی کو مل سکتی ہیں وہیں کانگریس کو 18 سے 22 سیٹے مل سکتی ہیں وہیں نپی ایف نام سے ایک پارٹی ہے اس کو دو سے لے کر 6 سیٹے مل سکتی ہیں یعنی کہ منیپور میں بھی بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے دوستو ویسے آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی سروے کا آکڑا بلکل صحیح نہیں ہوتا کئی بار تو سروے کے آکڑے بلکل اُلٹے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کافی حد تک اس کے ذریعے جنتائے کے مونڈ کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی کہ یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کس پارٹی کس سرکار بن سکتی ہے تو اے بی پی سی ووٹر کی طرف سے یہ جو سروے کیا گیا ہے اس کے آکڑوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے علاوہ چار راجیوں میں بی جے پی کی ہی سرکار بنے گی لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ آخری فیصلہ جنتا کے ہاتھ میں ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ہون کی کرکش آواز سے ملے گی نزات اب بجیں گے بھارتی وادی ینتروں کی مدردھونی یعنی کہ ہورن کی آواز اب پریشان نہیں کرے گی بلکہ اس کو سننے میں آ سکتا ہے مزا جیہاں جلدی آپ کو گاڑیوں کی ہورن کی کرکش یعنی کہ پریشان کرنے والے آواز سے نزات مل سکتی ہے جانکاری کے مطابق اب آپ کو ہورن کی کرکش آواز کی جگہ بھارتی وادی ینتر جیسے کہ تبلہ، تال، وائلن، بگول، بانسری آدھی کے دھون سننے کو مل سکتے ہیں یعنی کہ جن دھونوں کا استعمال گانے وغیرہ بنانے میں کیا جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں ہورن کی آواز بھی انہی میں سے کسی ایک کی رہے گی فیلال جو لوگوں کو پی پاپوں سے پریشان ہونا پڑتا ہے یہ آوازیں ہٹ سکتی ہیں ساتھی میں آپ کو بتا دیں یہ کام کوئی اور نہیں بلکہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا جائے گا دراصل سڑک پریوہن اور راجمارگ منتری نتین گٹکری نے ہورن کی آواز پر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ویبھاگ ہورن کی آواز بدلنے پر کام کر رہا ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں سرکار کے پریوہن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہی یہ بڑا بدلاؤ کیا جائے گا دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سروی کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا ہے کہ ہم نے آپ کو آج کے مکہ سماچار کی پہلی خبر کے تحت یہ بتایا کہ اے بی پی سی ووٹر کی طرف سے ایک سروی کیا گیا ہے کہ آنے والے سال 2022 میں یو پی میں اس کے علاوہ اتراخنڈ میں گوہ میں اور منیپور میں بی جے پی کی سرکار بنے گی یعنی کہ ویدھان سبح کا چناؤ بی جے پی پارٹی جیتے گی دوستو یہ بات کہاں تک سچ ثابت ہوگی یہ تو تب کی تب دیکھی جائے گی لیکن آپ ہم کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے پرسنل رائے کے حساب سے آنے والے سال 2022 میں یو پی کے اندر کس پارٹی کی سرکار بنے گی بی جے پی کی کانگریس کی یا کسی اور پارٹی کی اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے کافی کچھ پتا چلے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جلوائیو پریورتن کو لے کر بڑی خبر بھارت دیش کے سبھی 612 جلے ہیں اس کی چپیٹ میں پوروی حصے کے 100 جلوں میں ہے سب سے زیادہ خطرہ جہاں بھارتی ویڈیان سنسطہ بینگلورو اور آئی ایٹی منڈی اور آئی ایٹی گوہاتی دوارہ کیے گئے ایک ادھیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دیش کے سبھی 612 جلے جلوائیو پریورتن کی چپیٹ میں ہیں اس میں بھی دیش کے جو پوروی حصے میں 100 جلے ہیں سب سے زیادہ خطرہ وہاں پر ہے آپ میں سے جو لوگ جلوائیو پریورتن یا کلائیوٹ چینج وغیرہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں تو ان کو بلکل آسان سی بھارشہ میں بتا دیں کہ پلیوشن بہت زیادہ فیلنے سے انسانوں کے ترقی کرنے سے بہت ساری مشینیں بنی ہیں نئی نئی تقنیق پر بار بار عمل کرنے سے پوری دنیا کا جو سامان نتاپ مان ہے ساماننے سے زیادہ ہو گیا ہے IPCC کی ریپورٹ کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک دھرتی کا تاپ مان ساماننے سے 1.1 ڈگری زیادہ ہو گیا ہے اور یہ آنے والے دو دشکوں میں یعنی کہ 20 سالوں میں 1.5 ڈگری ہو سکتا ہے ساماننے سے زیادہ تو پوری دنیا کا تاپ مان بڑھنے کی وجہ سے بھارت پر بھی اس کا بڑا اثر پڑے گا ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خبر بلکل ہی بکواس ہے اگر ایک دو ڈگری تاپ مان اوپر یا نیچے ہو جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن آپ کو بتا دیں پوری دھرتی کا تاپ مان ایک یا دو ڈگری اوپر نیچے ہونا بہت بڑی بات ہے وشش رگیوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تاپ مان بڑھنے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بھارت کے اندر سوکھے اور باڑ کی گھٹنائیں زیادہ ہونے لگیں گی اس کا کرشی پر بھاری پر بھاو پڑے گا یعنی کہ کھیتی باڑی پر ساتھی سمندر کے پانی کو لے کر یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں اس کا جلسطر بڑھا ہے اور آنے والے 20 سالوں میں بھی سمندر کا جلسطر بڑھ سکتا ہے بھارت میں ادھیان میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ چکرواتو کی سنکھیا بھی بڑھ سکتی ہے مہا ساغروں میں کاربن ڈائی اوکسائٹ کی ماترہ میں بھی وردھی کے ساتھ سمندر کا پانی زیادہ عملی یہ ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دلی ویدھان سبھا میں ملی سورنگ لال کلے تک جانے کا ہے یہ سیکرٹ راستہ اس کے ذریعے فریڈم فائٹرز کو لے جاتی تھی برٹیس سینہ جیہاں دلی کی ویدھان سبھا میں بیتے گرووار کو ایک سورنگ نمہ دھانچا کھو جا گیا ہے ویدھان سبھا کے سپیکر رام نیاز گویل نے کہا کہ یہ سورنگ ویدھان سبھا کو لال کلے سے جوڑتی ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ انگریز سوطنترتہ سینانیوں کو ایک سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے اس سورنگ کا استعمال کرتے تھے حالانکہ ساتھ میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اس سورنگ کو آگے نہیں کھوڑا جا سکتا ممکن ہے کہ سورنگ کے آگے ممکن ہے کہ سورنگ کے آگے کا راستہ میٹرو پرزیکٹ یا سیور انسٹال کرنے میں نشٹ ہو گیا ہو ابھی آپ اپنی سکرین پر جو ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اسی سورنگ کی ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے کی ہے جانکاری کے مطابق انگریزوں کے زمانے میں جو ابھی دلی ویدھان سبھا ہے وہ کیندری ویدھان سبھا کے روپ میں استعمال کی جاتی تھی اس کے بعد 1926 میں اسے کوٹ بنا دیا گیا تھا لیکن فیلال وہی جگہ ابھی دلی ویدھان سبھا کے نام سے جانی جاتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب ٹویٹر پر کی گالی گلوج تو سات دن کے لیے بلوک ہو جائے گا اکاؤنٹ جیہاں ٹویٹر پر گالی گلوج کرنے والوں کو سترک ہو جانا چاہیے کیونکہ ٹویٹر ایک نئے سیفٹی موٹ کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے جو گلت بھاشا میں بات چیت کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹے گا مطلب اگر کوئی ٹویٹر پر الٹے سیدھے طریقے سے بات کرے گا بٹنے کے لیے ٹویٹر کی طرف سے یہ نیا فیچر لائے جا رہا ہے ویسے دوستو فیلہال یہ فیچر کیول ٹویٹر کے لیے آ رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس طرح کا فیچر جو دوسری شوشل میڈیا پلیٹفورم ہے جیسے کہ فیس بک وغیرہ اس کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ادھیکارک پوشٹی نہیں ہے فیلہال تو وٹس اپ فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ کا یہ نیم ہے کہ اگر کوئی زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے بہت زیادہ ابھدر بھاشا میں بات کرتا ہے یا جھگڑ لڑائی کی بات کرتا ہے یا کسی دھرم کو یا کسی پارٹی کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسے ویکتی کا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو س بی آئی ریپورٹ کی بڑی خبر پہلی بار نوکری کرنے والے سولہ لاک یواؤں کو ملی ہے جوپ ساتھی میں کہا گیا ہے کہ اس سال پچاس لاکھ لوگوں کو نوکری ملنے کی ہے امید جیہاں سکل گھرے لو اتپاد یعنی کہ جی ڈی پی ہو یا جی ڈی ٹی ٹیکس کلیکشن ہر مانک پر ساف دکھائی پڑ رہا ہے ہر مانک پر ساف دکھائی پڑ رہا ہے کہ دیش کی ارثویوستہ صدر رہی ہے ظاہر سی بات ہے دیش کے جی ڈی پی میں اگر بڑھوتری ہوگی یعنی کہ دیش ترقی کرے گا تو نوکری کے بھی نئے نئے موقع سامنے آئیں گے تو اسی اکڑی میں سبی آئی کے ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اپریل سے لے کر جون تک کل تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نوکری ملی ہے جس میں سے سولہ لاکھ ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے پہلی بار اپنے کریئر میں نوکری کی ہے یعنی کہ تیس لاکھ میں سے آدھا سے زیادہ نوکرییاں ایسے یواؤں کو گئی ہیں جن لوگوں نے اپنے کریئر میں پہلی بار کام کرنا شروع کیا ہے ساتھی میں آپ کو بتا دے ای پی ایف او اور این پی ایس کی ریپورٹ کے آدھار پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ارت ویوستہ میں ایسی ہی تیزی رہی تو اس سال یعنی کہ دو ہزار اکی سے لے کر بائیس تک پچاس لاکھ سے زیادہ یواؤں کو نوکری ملے گی پہلی بار تو دوستو یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے اگر یہ صحیح ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو نوکریہ ملنے والی ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دیش میں کورونا کے سکریے معاملے چار لاکھ کے قریب کیرل میں ہے حالات خراب سپریم کورٹ نے بھی دکھائی ہے سختی لوگوں کے منوں میں ہے سوال کہ کیا پھر سے لگ سکتا ہے لوگ ڈاؤن جیہاں بیتے شکروار کو کورونا کے معاملوں میں ایک بار پھر سے تیزی دیکھنے کو ملی ہے جانکاری کے مطابق کیرل میں سنکرمن پر لگام نہیں لگ پا رہا ہے سمچار ایجنسی پی ٹی آئی ریپورٹ کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹے میں کیرل کے اندر 29,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں کورونا وارس کے وہیں 131 لوگوں نے اپنی جانگوائی ہے کیرل میں مہاماری کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیش کے سب سے بڑے کورٹ یعنی کہ سپریم کورٹ نے 6 ستمبر سے شروع ہونے والے 11 ککشا کی آف لائن پرکشا کرانے کو راجی سرکار کے فیصلے پر ایک ہپتے کے لیے روک لگا دی ہے یعنی کہ فیلحال آف لائن پرکشائیں نہیں ہو پائیں گی دوستو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں دیش کے کئی حصوں میں ایک بار پھر سے کورونا کے ماملے بڑھنے لگے ہیں اسی کی وجہ سے ان راجیوں میں کئی طرح کی پابندی کی گھوشنا کی گئی ہے اس کی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر ہے اگلی خبر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں لوٹ آیا ہے نائٹ کرفیو تو کہیں کوارنٹین ہونا ہے ضروری کئی راجیوں میں پھر لگے ہیں نئے پرتی بند جی ہاں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کورونا کے ماملے دیش کے کئی راجیوں میں بڑھنے لگے ہیں ان راجیوں میں سب سے ٹاپ پر ابھی ہے کیرل جانکاری کے مطابق بیتے شکروار کو پورے دیش میں 45,000 سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ویرس کے اور ان 45,000 میں سے 32,000 سے زیادہ نئے مریض اکیلے کیرل سے ہیں یعنی کہ بھارت میں جتنے بھی کورونا ویرس کے مریض ملے ہیں بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں ان میں سے 70% اکیلے کیرل سے ہیں یہی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سپریم کورٹ نے آف لائن پرکشا پر روک لگا دی ہے ویسے تو کیرل کے مکہ منتری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پورے راجی میں لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا اس سے انکار کیا گیا ہے لیکن کیرل کے جن حصوں میں جن زلوں میں سپتہ ایک سنکرمن ساتھ سے زیادہ ہے تو وہاں پر پون لگ ڈاؤن لگایا گیا ہے یعنی کہ سخت لگ ڈاؤن پہلے جیسا وہیں اگر بات کریں گے کرناٹکا کی تو کرناٹکا میں بھی کورونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں کیرل میں بڑھتے ماملوں نے کرناٹکا سرکار کو بھی ڈرا دیا ہے بیتے سوموار کو ہی سرکار نے گھوشنا کی ہے کہ پڑوسی راجے کیرل سے آنے والے سبھی لوگوں کو انیوار رہے روپ سے سبتہ بھر کورنٹین رہنا ہی ہوگا یعنی کہ کیرل سے اگر کوئی ویکتی کرناٹکا میں آئے گا تو اسے ایک ہفتے کے لیے کورنٹین یعنی کہ اکیلے رکھا ہی جائے گا یعنی کہ اس کے پاس کورونا کی جانچ ریپورٹ ہو چاہے اس نے کورونا کے ٹھیکے لگوا لیے ہوں تب بھی اس کے علاوہ تمیل نادو میں بھی کورونا سے جڑے پرتی بندوں کو پندر ستمبر تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ساتھی میں تمیل نادو کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ شنیوار اور عویوار کو پوجا کے لیے لوگ نہیں جا سکیں گے یعنی کہ دھارمیک اس تل جانے پر منہ ہی رہے گی اس کے علاوہ مہراشتر میں بھی کورونا کے ماملے بڑھنے کی وجہ سے اب ممبئی ہوای اڈے پر اگر کوئی یوکے یورپ مدے پورو دکھشیں افریقہ سے آئے گا یا برازیل یا بنگلہ دیش یا چین یا موریشس یا نیوزیلینڈ سے آئے گا یا جمباوے سے آئے گا تو ان دیشوں سے آنے والے سبھی ویکتیوں کو کورونا کی جانچ آنیوارے روپ سے کروانی ہی ہوگی اس کے علاوہ پشنبنگال کی سرکار نے بھی کورونا سے جڑے پرتی بندوں کو پندر ستمبر تک کے لیے بڑھا دیا ہے حالانکہ پچاس فیزدی چھمتہ کے ساتھ کوچنگ سینٹر چلانے کی عنومتی دی گئی ہے تو دوستو یہ کچھ دیش کے وہ راجے ہیں جہاں پر ایک بار پھر سے کورونا کو لے کر پرتی بند لوٹ آیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز ایک بار پھر سے ملے 42,000 سے زیادہ نئے معاملے کورونا وائرس کے ساتھی میں 340 لوگوں نے گوائی ہے اپنی جان جہاں پی ٹی آر نیوز ڈاٹ کوم کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے 42,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں کورونا وائرس کے ان نئے معاملوں کے آنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وائرس کا ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا 3,29,44,691 ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 4,40,256 لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا وائرس کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں بھی لگ بھگ 340 لوگوں کی جان گئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے ہاں لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 36,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 3,20,92,170 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں بھائکی اس کے روز جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 3,99,498 ہو گئی ہے یعنی کہ بھارت میں آپ کورونا وائرس کے اتنے مریض ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو وٹسپ کی سرکشہ میں سیند ہیکر پڑھ سکتے ہیں آپ کے میسیج کبھی بھی لیک ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا جی ہاں فیس بک کے سوامیت والے میسینجنگ ایپ وٹسپ میں ایک بڑا بگ سامنے آیا ہے وٹسپ کے اس بگ کا فائدہ اٹھا کر ہیکر ساپ کے نیزی میسیج پڑھ سکتے ہیں وٹسپ کے اس بگ کے بارے میں سائبر سیکیورٹی فارم چیک پوائنٹ نے جانکاری دی ہے چیک پوائنٹ کی ریپورٹ کے مطابق یہ بگ وٹسپ کے ایمیج فیلٹر میں موجود تھا حالانکہ اس بگ سے آئی او ایس یعنی کہ آئی فون والے سرکشت تھے لیکن جو لوگ انڈروائیڈ فون چلاتے ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق جب آپ وٹسپ پر کسی کو کوئی فوٹو بھیجتے ہیں تو اوپر کی اور سویپ کرنے پر فوٹو کے لیے کئی سارے فیلٹر رہتے ہیں جن میں کلر کریکشن سے لے کر بلیک اینڈ وائٹ تک شامل ہیں انہی فیلٹر میں ایک بگ تھا اور اس کی وجہ سے ہیکر نیزی میسیج پڑ سکتے تھے حالانکہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد وٹسپ کی طرف سے اس بگ کو فکس کر دیا گیا ہے تو ویسے اب آپ کو خطرہ نہیں ہے لیکن آپ کو اپنا وٹسپ اپڈیٹ کرنا ہوگا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ستمبر کی اس تاریخ کے بعد کئی سارے فون ہو جائیں گے بیکار آئیے بتائیں اس کی ادھک جانکاری جیہاں کچھ انڈروائیڈ یوزر کے لیے ستمبر کا مہینہ تھوڑا سا برا رہنے والا ہے کیونکہ اس مہینے کے انت میں کچھ انڈروائیڈ سمارٹ فون پوری طرح سے بیکار ہو جائیں گے کئی اپس ان فون میں سپورٹ دینا بند کر دیں گے آسان سی بھاشا میں کہیں تو فون ایک ڈببہ بن جائے گا جس تاریخ کو یہ کام ہونے والا ہے وہ تاریخ بھی نزدیک آ رہی ہے ریپورٹ کے مطابق گوگل آب انڈروائیڈ 2.3.7 یا اس سے کم ورزن پر چلنے والے انڈروائیڈ فون پر سائنین کا سپورٹ نہیں دے گا گوگل دوارا یوزر کو بھیجے گئے ایک ایمیل سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بدلاؤ 27 ستمبر 2021 سے لاغو ہو جائے گا تو جو بھی لوگ ایسا انڈروائیڈ سمارٹ فون چلاتے ہیں جس کا ورزن 2.3.7 یا اس سے کم ہے تو ان میں گوگل کی کوئی بھی سروس نہیں چلے گی جیسے کہ یوٹیوب جی میل وغیرہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فون اصل میں ڈبا ہو جائے گا حالانکہ آپ کو بتا دیں اس ورزن پر فون چلانے والے کافی کم ہے لیکن جو لوگ چلاتے ہیں انہیں نقصان ہوگا ایسے لوگوں کے پاس کیول دو راستے ہیں اگر ان کا فون اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے تو وہ لوگ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا تو پھر فون بدلنا پڑے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ڈینگو وائرل سے اب تک سو سے زیادہ مریضوں نے توڑا ہے دم یوپی میں کیول فیروز آباد میں ہی ہوئی ہے پچھتر کی موت جیہاں پورے اتر پردیش میں ڈینگو اور وائرل بخار کا کہر بڑھتا جا رہا ہے کیول فیروز آباد میں اب تک پچھتر لوگوں کی جان جا چکی ہے ان میں سب سے زیادہ بچے ہیں جانکاری کے مطابق مترہ میں سترہ مین پوری میں تین کاسگنج میں دو لوگ اس وائرل بخار کا شکار ہو چکے ہیں وہیں ایک چونکانے والی جانکاری ملی ہے کہ گونڈا میں روزانہ تین ہزار سے زیادہ مریض اسی طرح کے بخار والے اسپتال آ رہے ہیں وہیں جانکاری ملی ہے کہ کانپور میں وائرل بخار کے کارن سات دن میں دس لوگوں کی موت ہوئی ہے حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ ہم مریضوں کے لیے یوپی کے مکہ منتری نے ایک نیا اعلان کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اگلی خبر میں کہ کورونا سنکرمیتوں کے آرکشت بیٹ پر بھرتی ہوں گے ڈینگو اور بخار کے مریض یوپی سرکار کا فیصلہ جی ہاں کورونا سنکرمیتوں کے لیے جو بیٹ بنائے گئے ہیں جو ان پر آکسجن کی سوویدہ ہے تو اب ان کا استعمال کیا جائے گا وائرل بخار کے مریضوں کے لیے اور ڈینگو کے مریضوں کے لیے لیکن ان کی سنکھیا بھی یوپی میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کئی سارے لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا مکہ منتری یوگی عدیت تینات نے ان آئیسولیشن بیٹ کو ڈینگو اور بخار اور انے بیماریوں کے پیڑتوں کے علاج کے لیے اپلبد کرانے کے لیے نردیش جاری کر دی ہیں تاکہ ان کا علاج صحیح سے ہو سکے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کہ تو چوتھے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا نے دوسرے دن اس ٹمپس تک بینہ وکٹ خوئے تیتالیس رن بنائے ہیں لیکن ابھی بھی چھپن رن ہے پیچھے بھارت انگلینڈ سے جیہاں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا چوتھا میچ لندن کے دا اوال میں کھیلا جا رہا ہے ٹیم انڈیا نے دوسرے دن اس ٹمپس تک اپنی دوسری پاری میں بینہ وکٹ خوئے تیتالیس رن بنائے ہیں حالانکہ ابھی بھی بھارت کے ٹیم اس میچ میں انگلینڈ سے چھپن رن پیچھے ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں ابھی انگلینڈ اور بھارت کے بیچ پانچ میچوں کی ایک ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے جس میں سے تین میچ پہلے ہو چکے ہیں تین میچوں میں سے ایک میچ ڈرو ہو گیا تھا ایک انگلینڈ نے جیتا اور ایک بھارت نے جیتا اور یہ چوتھا میچ ابھی جاری ہے کرکٹ سے جڑے پریمی ان میچوں کا لائیو ٹیلیکاش سپورٹ سے جڑے چینلوں پر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج چار ستمبر کو یہ رہے گا پورے بھارت میں موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان جہاں موسم ویبھاگ کے انصار اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج چار ستمبر کو انڈمان نیکو باردیپ سمو میں اوپی مالے پشریم بنگال میں آندر پردیش میں اور تیلانگنا کے کچھ سو میں ہلکی سے مدیم بارش کی سمبھاونا جتائی ہے وہیں جانکاری کے مطابق کئی جگہوں پر بھاری بارش کی بھی چتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ ویدر میں کوکڑ میں گوہ میں کرناٹکا میں تمیل نادو کے کچھ سو میں ہلکی سے مدیم بارش کے ساتھ ایک دو ستھانوں پر یہاں پر بھی تیز بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پور وطر بھارت میں بیہار کے کچھ سو میں اتر پردیش میں جھارکنڈ میں چھتیزگڑ میں ساتھی میں مدی پردیش میں اڑیسا میں اور اترہ کھنڈ میں بھی ہلکی سے مدیم بارش کی سمبھاونا آج کے لیے جتائی گئی ہے اس کے علاوہ پوری ویراجستان میں گزرات کے کچھ سو میں آنترک کرناٹکا میں کرل میں ہیماچل پردیش میں گنگی پشریم بنگال میں اور لکش دیپ میں بھی ہلکی بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سدھار شکلا کے انتیم سنسکار میں شوشانت کی یادیں ہوئی تازہ بارش کے بج دی گئی مگنی ماں بہنوں کے ساتھ گلفرینڈ شہناز بھی پہنچی تھی جیہاں ایکٹر سدھار شکلا کا بیتے شکروار کو ساڑھے تین بجے اوشیوارہ سمسان گھاٹ پر انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق سمسان گھاٹ پر سیلیبرٹیز اور فینس کی بھیڑ نے انہیں انتیم ویدائی دی اس موقع پر سرشانت کی یادیں بھی تازہ ہو گئی کیونکہ جس سمیں سرشانت کی انتیم سنسکار ہو رہا تھا اور جس سمیں سرشانت کی انتیم سنسکار ہوا تھا اس سمیں بھی بارش ہو رہی تھی جانکاری کے مطابق سرشانت کی انتیم سنسکار میں بھی ان کی بہنیں آئی تھی یہاں پر بھی شردھارت کی ماں اور بہن آئی تھی ان کی گلفرنڈ سہناج بھی بدحواس حالت میں پہنچی سرشانت کی انتیم سنسکار میں بھی ان کی گلفرنڈ ریا چکرورتی پہنچی تھی یعنی کہ ریپورٹ میں کافی چیزوں کو سمیلر کر کے بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شردھارت سکلہ کے انتیم سنسکار میں سرشانت کی یادیں بھی تازہ ہوئی ہیں تو دوستو آج چار ستمبر دو ہزار اکیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پونڈ خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد سینکس فر ووچنگ